موسیقی اسلام علیکم ناظرین فائر سٹون کے ساتھ میں ہوں نوید ملک اور میں ایک سوق مجود ہوں وفاقی جامعہ اردو جنورسٹری اسلامباد میں اور میرے ساتھ مجود ہیں ڈاکٹر نایید کمبر جو اسسسٹنٹ پرفیسر ہے شعبہ اردو میں ہم آج ان سے بات کریں گے وومن ڈے کے حوالے سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم ہر سال جو یہ آٹھ مارچ جو وومن ڈے پاکستان میں جو منایا جاتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں جو خواتین ہیں خواتین تو آلریڈی ماں بھی ہے بہن بھی ہے اور بیٹی بھی ہے اس کا ایک پورا رول ایک پورے جیس میں چال رہتا ہے تو یہ منانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو جو مقام ہمارا مذہب دیتا ہے اس کے حوالے سے معاشرے میں ابھی بھی کچھ طبقات ایسے موجود ہیں ہمارے خاص طور پر ہماری جو پسپاندہ علاقے ہیں جہاں پر تعلیم اور شعور کی کمی ہے ان تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ عورت کا سماج میں جو مقام ہے حقوق اور فرائز کے حوالے سے وہ اس کو کس طرح سے دیا جا سکتا ہے تو وہ آگے ہی پیدا کرنے کے لیے یہ دن منایا جانا ضروری ہے میں یہ سمجھتے ہیں میں دیکھا بھی ہوگا کہ جیسے ہی یہ مارچ آتا ہے اور سپیشلی جب ایٹ مارچ قریب ہوتا ہے اور یہ وومن ڈے کے حوالے سے سپیشلی ایک ڈے ہوتا ہے تو یہ کچھ نیگٹیو چیزیں ہیں اور کچھ آپ کو نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ گدش کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو بیسیکلی یہ کیا ہے اور اس کا کچھ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ موشنے میں یہ دونوں طبقات مارت اور عورت جب اپنے سماجی مقام کے حوالے سے کسی تاثب یا جانمداری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت کو سنفی امتیاز کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو میں ایکسپلائیٹیشن کہوں گی اس کے علاوہ اس کو کچھ اور نہیں کہا جا سکتا اور اس سے وہی منفی میسیج ہی کنوے ہوتا ہے موشنے کے تمام طبقات کے طرف جو کیا غلط ہے مہم آپ کیونکہ یہاں پہ اسیشن پروفیسر ہیں اور یہاں پہ کیونکہ آپ کے کلاسز بھی لیتے ہیں بچیوں کی تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آٹھ مارچ کا جو ڈے ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہے میں سمجھتی ہوں کہ عورت موشنے میں جتنی حیثیت تمہیں موجود ہے وہ ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے یا ایک سماجی کارکن کے طور پر اپنے فرائض سے انجام دے رہی ہے اس کو ان تمام جگہوں پر اپنی جو موشرتی تہذیبی حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا شاہیے لیکن اپنے حقوق سے اس کو آگاہی ضرور ہونی چاہیے ہمارے ہاں ایک الائی کلمیہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ خواتین کو اپنے بنیادی حقوق سے بھی آگاہی نہیں ہوتی یا پھر موشتہ ان کو دانستہ اس سے محروم رکھتا ہے تو اس کے لئے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو اس سے تھوڑا سا اپنے حقوق کے حوالے سے جو قوانین بنائی جا رہے ہیں جو حکومت کام کر رہی ہے اس حوالے سے ان کو آگاہی پہنچانے کی ضرورت ہے جی ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر نحید کمر صاحبہ جو اسسسنٹ پروفیسر ہے شعبہ اردو میں اور وفاقی جامعج یونیورسٹی اسلامباد میں آپ نے دیکھا ان کا یہی کہنا تھا کہ خواتین کو اپنی جو اپنی روز مرا کی زندگی ہے اور اس میں اپنی فیملی کے لئے جو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے اور پوزٹیف چیز جو ہے نہ چلنا چاہیے مطلب یہ جو نیگٹیف چیزیں یہ سامنے آتی ہیں اس پہ اس کا مقابلہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے